اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بصیر بالعباد صلوات الحمدللہ اللہ لذی لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سلطان المبشرین والمنظرین والشفی المزنبین والمجرمین سید سکلین نبی الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین النبی المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد اب القاسم محمد وعلى وسیعه وآخیه ووزیره وابن عمه ووارس علم علم الاولین والآخرین صد اللہ الغالب غالب على کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب قاتل مرحب وانتر والد شبیر و شبر اللذی کینا فی شانہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جربت علین فی یوم الخندق افضل من عبادت سکلین صلوات صد علی محمد وعلى سیدت الجلیلت المخدومت المحرومت انحق میراس ابیہم طاہرہ متاہرہ علمہ غیر معلمہ اللہ تی کالت باد وفات مقتول فی الارد کربلا قال وفی وقت بدائی من الخیام یا غینب و یا امہ گلسو من و یا سکیند و علیکن من سلام وعلى جمعی شہدائے و صدقین و جمعی عباد اللہ الصالحین صلوات صلوات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ستر برس کے لئے خموشی اختیار کر لے ستر سال بعد دوبارہ جب درود پاک کی تلاوت کرے گا تو خالق کائنات نے جن ملائک جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے درود پاک کا ثواب لکھنے کی وہ بول کے کہتے ہیں بندہ خدا جو تم نے ستر سال پہلے درود پاک پڑھا تھا ابھی تک اس کا ثواب لکھنا مکمل نہیں ہوئے اتنی عظیم عبادت اور ساتھ میں مصور مرشاہت فرماتے ہیں یہ جو درود پاک ہے یہ دلوں سے نجاست کو دور کرتا ہے اور پاکیزگی کھولاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعج الفرجم اپنے بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے اس مجلس اعظام ہونے کی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے بلندواز سے نارے تکبیر نہیں جس طرح خالق کائنات کا نام بلند ہے اور اب اپنی زبانی کہہ رہے اللہ اکبر یعنی اس کائنات میں خالق کائنات سے بلند و بالا ذات کوئی نہیں ہے کون ہے وہ خدا کہ جس کے بارے میں آپ کا اور میرا پہلا امام امیر المومنین باب العلوم تاجِ اسیاء ثابتِ قدم جامِ قرآن حلالِ مشکلات دعفِ بلیات زاکرِ اکبر زینتِ محراب ساکیِ کوسر شیرِ خدا صدیقِ اکبر زامنِ روزِ جزا طہرِ اطحر عالیِ قَدْر غزنفر فروقِ آزم قاریِ قرآن کریمِ فِدْ دُنیا وَلَا خِرَا لَائِكِ مِمْبَر مَزْهَرَ الْعَجَائِب نَاتِهِ قِرْآن حَادِيِ مُطْلَق يَدُ اللَّهُ اَنُ اللَّهُ وَجْهُ اللَّهُ قَرَمُ اللَّهُ لِسَانُ اللَّهُ عُزْنُ اللَّهُ سیفُ اللَّهُ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے میرا اللہ میں تیری عبادت نہ جنت کی لالت کی خاطر کرتا ہوں اور نہ ہی تیری عبادت جہنم کے در کی خاطر کرتا ہوں مالک تیری عبادت تو اس لئے کرتا ہوں تو لائے کے عبادت ہے اس خالقی کائنات کا نام بلند آواز ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت لوگ ہم شیعانِ حیدرِ قرار پر اتراغ لگاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو شیعانِ حیدرِ قرار ہیں یہ شانِ مرتضی بیان کرتے ہیں شانِ مصطفیٰ بیان نہیں کرتے یعنی علی و علی کی شان بیان کرتے ہیں محمد الرسول اللہ کی شان بیان نہیں کرتے میں انہیں کہوں گا بھئے تم شیعانِ حیدرِ قرار پر جو اتراغ لگا رہے ہو کہ شیعانِ حیدرِ قرار شانِ حیدرِ قرار بیان کرتے ہیں شانِ مصطفیٰ بیان نہیں کرتے وہی علی والی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انا عبدالن میں نہ عبید محمد نہ محمد کے غلاموں میں سے اتنا سا غلام ہوں جس کا غلام علی جیسا ہو اس کے آقا کی کیا شان ہوگی کتنی عظمت کے مالک محمد مصطفیٰ لوگ یہ ماہ ربی اللہ وبل کا مہینہ آگے آ رہا ہے ماہ سفر آپ کی طرح سامنے آ جائیں مجھے زیارت نہیں ہو رہے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے آپ کی زیارت نہیں ہو رہے مہینہ آگے آ رہا ہے نا اس بات کے آپ تعید کریں گے یہ جھنڈیاں لگ جاتی ہیں گلیاں سج جاتی ہیں پہاڑیاں بن جاتی ہیں لیٹیں لگ جاتی ہیں دے گے چڑ جاتی ہیں اور ڈگوں سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے سوڑا آیا تے سج گئنے گلیاں بازار آ رہی ہوتی ہے نا صاحب اس بات کی تعید کرتے ہیں بھئی میں اتنا کہوں گا آپ گھار سے تو چلے ہیں یہاں آئے ہیں آدھا گھنٹا گھنٹا جو دینے آئے ہیں وہ جاگ کر تو بیٹھیں اور بلخصوص فرانٹ سیٹ والا ایک بندہ ابھی سو ہے تو شکر ہے جاگ گیا ہے فرانٹ سیٹ والا سو جائے تو اکسیڈنٹ ہو جاتا ہے مہربانی کریں چند ایک جملے سننے ہیں بڑا پیارا جملہ دے رہا ہوں کسی نے پوچھا بھئی بندہ خدا آپ مجلس کہتے ہیں ہم ملاد کہتے ہیں اس میں فرق کیا ہے بھئی ادنا سا طالب علموں نے کے ناتے فرق بتانا چاہتا ہوں بھئی آپ کے ملاد میں ہماری مجلس میں چھوٹا سا فرق ہے اور وہ فرق بڑا عظیم فرق ہے آپ کہتے ہیں سونا آیت سچ گئے نگلے ہیں مزار یہی بتاتے ہیں بھئی یہی تک رک جاتے ہیں لیکن ہم اپنی اس مجلس میں بتاتے ہیں سونا آیا کس کے گھر میں تھا اور بھئی اپنے نات بننے والے ملاد بنانے والے اس سے جا کے پوچھ لے تو نات کیوں بڑھتا ہے تو ملاد کیوں مناتا ہے وہ یہی جواب دیتا ہے تیرا کھاوا تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ تیرا ملاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ بھئی تیرے ملاد میں اور میری مجلس میں بس فرق کتنا ہے تو ملاد میں بتاتا ہے سونا آیا تھے سج گنے گلیاں بزار ہم مجلس میں بتاتے ہیں سونا آیا کس کے گھر میں تھا تو ملاد میں بتاتا ہے تیرا کھاوا تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ ہم مجلس میں بتاتے ہیں سونا کھاتا کس کا تھا اس فرق ہے اب بھی زدر فرق نہیں سمجھے تاریخ عرب اٹھا کے دیکھ لے سب سے پہلی نات محمد مصطفیٰ کی کس نے پڑھی ہاں میں تجھے بتاتا ہو جس نے محمد مصطفیٰ کی پہلی نات پڑھی وہ ابو طالب تھا جس گھر میں سونا آیا وہ گھر ابو طالب کا تھا جس کا کھا کر سونا پروان چڑھتا رہا وہ مال ابو طالب کا تھا جو محافظہ نبوت تھا وہ ابو طالب تھا جو محافظہ رسول بھرکت پہ گئی ہے ملاد دا سنگے دا نہیں آئے یا رسول سامنے مجلس زندہ سامنے مانے ہاں جی سمجھ آئی عرض کر رہا تھا کہ میں ملاد اور مجلس میں فرق بتا رہا تھا ملاد اور مجلس میں فرق کیا ہے اور تاریخ عرب اٹھا کے دیکھ لے سب سے پہلی جناب محمد مصطفیٰ کی نات کس نے پڑھی تاریخ بتاتی ہے سب سے پہلی نات جس نے پڑھی وہ ابو طالب تھا جس گھر میں سونا آیا وہ گھر ابو طالب کا تھا جس کا کھا کر سونا پروان چڑھتا رہا وہ رزق ابو طالب کا تھا جو محافظہ نبوت تھا وہ ابو طالب تھا جو محافظہ رسالت تھا وہ ابو طالب تھا جو محافظہ امامت تھا وہ ابو طالب تھا جس نے بستر رسول پر علی کو سلا کر خالق کی مرضیہ لے لی وہ ابو طالب تھا وہ کون تھا وہ ابو طالب تھا میں دست بستہ اتنا عرض کروں گا جتنا مرضی تو ملاد منع ملاد کے بعد ایک دن تو عظمت ابو طالب کے لئے بھی رکھ لے ایک دن تو جناب ابو طالب کے نام کا سیمینار بھی منقض کر ان کے احسانات ہیں جناب محمد مصطفیٰ پر اس ختم الانبیاء کے نام بلند واسے نعرِ رسالت نعرِ حیدری نہیں نہیں نجفتہ کا واس جانے چاہیے ماشاءاللہ علی و علی کے ماننے والے بیٹھے ہیں کیا اچھا یہ جو ہم علی و علی کا نعرہ لگاتے ہیں کوشش کیا کریں مارفت کے ساتھ لگائیں جو مارفت مولا علی کا نام جو ہے اسم عاظم میں سے ایک نام ہے جب مارفت بڑے گی اثر بھی بڑھ جائے گا جناب مقداد آئے ہیں مولا کی خدمت میں آکر کرتے ہیں مولا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں کچھ عطا کیجئے مولا متقیان نے زمین کی طرف نگاہ کی فرماتے ہیں مقداد اس پتھر کو اٹھاؤ جناب مقداد نے پتھر اٹھایا مولا فرماتے ہیں مقداد اس کے اوپر پڑھو یا اہلی جناب مقداد نے پڑھا یا اہلی وہ پتھر سونے میں بدل گیا پتھر سونے میں بدل گیا مولا فرماتے ہیں مقداد جاؤ جا کر بزار میں فروغت کر اپنی غربت کو ختم کر لو جناب مقداد زمین پہ بیٹھ گئے ایک اور پتھر اٹھایا اور سونے کی ڈلی کو توڑنے لگے ٹوٹ گئی ڈلی چھوٹے سے ٹکڑے کو لے کر جانے لگے مولا متقیان فرماتے ہیں مقداد سونا چھوڑ کے کیوں جا رہا ہے ارز کرتا ہے مولا آج کے لئے اتنا کافی ہے تیرہ امیر کائنات مولا فرماتے ہیں مقداد کل کیا کرے گا ہاتھ جوڑ کے ارز کرتا ہے مولا جس کا آپ جیسا اماموں سے کل کیا فکر ہے جس کا آپ جیسا یاہی حضی مولا کا نام یاہی اسم آزم ہے اور اہل بیت اتحار نے فرمایا ہے کہ خالق کائنات کے تیہتر اسم آزم ہیں اور انتیہتر میں سے بہتر کا علم خالق کائنات نے ہمیں عطا کیا ہے ایک علم خالق کائنات نے اپنے پاس پوشیدہ رکھا ہوا ہے خالق کائنات نے ایک علم اپنے پاس پوشیدہ رکھا ہے اب خالق کائنات نے شاہد فرمایا ہے محمد تو اعلان نبوت کر اعلان رسالت کر جب اعلان نبوت رسالت نہ کیا تھا تو لوگ سارے جنہاں بختم اور انبیاء کو سادق اور امین مانتے تھے حتی اتنا مانتے تھے کہ ابھی بے کبران نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکہ رہے تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے مان جاؤگے کہتے ہیں کیوں نہیں مانیں گے آپ کو سادق جو امین مانا ہے جب اعلان نبوت اور رسالت کر دیا آگئے کہنے لگے ہمارے درمیان تو پلہ بڑا یتین تھا تو کیسے رسول بن گیا تیرے پاس رسالت ہے کوئی گواہ ہے کسی کو کہتے ہیں رسالت کی گواہی دے کس کی گواہی چاہتے ہو کہتے ہیں یہ جو چھامنے درخت کھڑا ہے نا اسے کو آ کر تیرے ہاتھ پہ کلمہ پڑے حبیبِ کبریان اشارہ کیا درخت چلا حبیبِ کبریان کے قریب پہنچا خالقِ کائنات نے اسے جبان دی بول کے کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمدِ مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں ایک اور بندہ اٹھا اب بھی نہیں ماندے پھر کیسے مانوگے اس درخت کو دو ٹکڑے ہو جائے ایک ٹکڑا واپس جا کے جھڑ کے ساتھ مل جائے جو وہاں جا کے جھڑ کے ساتھ ملے گا وہ تیری رسالت کی گواہی دے حبیبِ کبریان نے اشارہ کیا دو ٹکڑے ہوئے درخت کے ایک جا کے جھڑ کے ساتھ ملا جو ہی وہاں پہنچا وہاں پہنچ کے کہتے ہیں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں محمدِ مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے میں گواہی دیتا ہوں کہتے ہیں اس میں تر نمو ہے یہ تو اکسیجن لیتا ہے یہ پلٹا بڑھتا ہے ہم اس کی گواہی نہیں قبول کرتے بھائی کس کی گواہی تمہیں قبول ہے ان سنگریزوں کو کہو تیری رسالت کی گواہی دیں یہ جو پتھتا رہنا جو بے جان ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے جو اکسیجن نہیں لیتے جن میں بڑھنے کی طاقت و صلاحیت نہیں ہیں ان کو کو تیری رسالت کی گواہی دیں حبیبِ کبریان نے سنگریزوں کو ہاتھوں پہ اٹھایا سنگریزوں کو خالقِ کائنات نے زبان دی بول کے کہنے لگے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمدِ مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں اب پھر بولنے لگے یہ جو زمین کی مخلوقات ہیں اس کے اوپر تم نے جادو کر دیا آسمان کی مخلوقوں کو تیری رسالت کی گواہی دیں اس چاند کو تیری رسالت کی گواہی دیں حبیبِ کبریان نے اشارہ کیا چاند و ٹکڑے ہو کر گزرنے لگا ساس سے اور کہتا گیا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ نہ گواہی دیتا محمدِ مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں خالقِ کائنات نے محمدِ مصطفیٰ کو بہت سارے معزات عطا کیے اور زندہ و جعوید معزہ جو کی قیامت تک باقی رہنا ہے وہ ہے قرآنِ مجید فرقانِ حمید اللہ علیہ وسلم اسی طرح اور انبیاء کو معزات ملے کسی نبی کو معزہ ملا کہ وہ اگر آساں پھینکتے تھے تو وہ ساں پھن جاتا تھا آج دہا بن جاتا تھا سامری جادوگروں کے ساپوں کو نگل جاتا تھا کسی نبی کو معزہ دیا مردے کو زندہ کر دیتے تھے خالقِ کائنات انبیاء کو معجزات دیتے رہے تاکہ ان کفار کو پتا چلے بنابِ سلمان نبی جن کی جن اینس پرینچ جن ساتھ پہ حکمرانی ہے حدود پرندہ آکے پیغام دیتا ہے اے سلمان نبی میں آیا ہوں سبا سے وہاں کی جو ملکہ ہے نا بہت اکر ہوئے تیرے پر امان نہیں رکھتی ایک خط لکھا چند جملے آجا جھک جا اور امان لیا اور حدود پرندے کو کہا جا میرا پیغام پہنچا کیا پرواز کی پرندے نے جا کر اس کے اوپر خط ڈالا اٹھ کے پڑا اور اپنی فوج کو کہتے چلو چلیں کہتی اس خط سے ڈر گئی کہتی خط سے جملوں سے ڈری ہوں ہے کوئی عظیم شخصیت کہتے ہیں آجا اور جھک جا امان لیا اور مجھے اس پر اس طرح یقین ہو گیا کتنا عظیم ہے یہ نبی کہ جس کی حکمرانی فقر انسانوں پہ نہیں پرندوں پر بھی ہے جس کا قاسد پرندہ بن کے آیا ہے مجھے سے یہ روانہ ہوئی مجھے سے جناب سلمان نبی کہتے ہیں ہے کوئی جو جناب بلکیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے آئے ایک جن جس کے بارے ملتا ہے جنوں کا سردار تھا کہتا ہے میں لے آتا ہوں حبیر کبری آپ پوچھتے ہیں کتنی دیر ملائے گا کہتا ہے اتنی دیر میں آپ اٹھیں بیٹھے نہیں ہوں گے تخت آپ کے قدموں میں ہوگا سلمان نبی کہتا ہے نہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے ایک اور جوان اٹھا جو جانشین بھی تھا وزیر بھی تھا کہتا ہے مجھے اتنی اجازہ دیں آپ کے پلک جپکنے کی دیر میں تخت آپ کے قدموں میں ہوگا اجازت ملی پلک جپکنے کی دیر میں تخت قدموں میں پایا اور چھٹے لالو علاہ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ اس شخص کے پاس کیا علم تھا جانشین تھا جناب سلمان کا آسر میں ہم نے برخیا کہتا ہے اس کے پاس کیا علم تھا کہتا ہے کہ اس کے پاس کتاب کے علمے سے تھوڑا سا علم تھا جس کی وجہ سے پلک جپکنے کی دیر میں تخت بلکیس نے قدموں میں لاکر رکھ دیا اب جو جنابِ رسولِ خدا کو بار بار یہ شہادت مانگتے تھے اپنے رسالت کا گواہ پیش کر انہوں نے درخ سے گواہی دی لئی پتھر سے گواہی دی لئی چاند سے گواہی دی لئی اب خالقِ کائنات فرماتا ہے اے محمد انہیں کہہ دو میری رسالت کا گواہ وہ شخص ہے جس کے پاس پورے کے پورے کتاب کا علم موجود ہے اس کے پاس تھوڑا سا علم تھا پلک چپکنے کی دیر میں تخت لے آیا اور مولا متقیان وہ ہے کہ جن کے پاس پورے کے پورے کتاب کا علم موجود ہے بھویا کہ حبیبِ کبریہ اور خالقِ کائنات کا یہ پیغام پر نارم چاہتے تھے کہ رسالت کا گواہ وہ ہو سکتا ہے جس کے پاس پورے کتاب کا علم موجود ہو اور اس رسالت کا جانشین بھی وہ ہی ہو سکتا ہے جس کے پاس پورے کتاب کا علم موجود ہو خالقِ کائنات نے اہمہ معصومین کو بھی موجودات عطا کیے جنگِ سفین کا موجود آپ کو عرض کرتا ہوں جنگِ سفین امیرِ شام کے خلاف ہوئی تھی یہ جنگِ سفین محمد بن عیشت سکندی جس کی ڈیوٹی لگائی تھی امیرِ شام نے دریا پر اور چار ہزار کا لشکر اسے دیا تھا کہ اس دریا سے علی حیدرِ قرار کے لشکر میں ایک بوند ایک بھوڑ پانی نہیں جانا چاہیے سمجھ آ رہی ہے میرے باتوں کی جسے جسے سمجھ آ رہی ہے وہ باوازِ بلند سلوات پڑھے مولا متقیان کا موجودہ مولا متقیان کا موجودہ بیان کروں جنگِ سفین توجہ کرنا دریا پر چار ہزار کا لشکر محمد بن عیشت سکندی کی سربرائی میں پہ رہا ہے اور آرڈر کیا ہے کہ یہاں سے ایک گھوڑ پانی بھی علی مولا کے لشکر میں نہیں جانا چاہیے اب جنابِ مالکِ ابنِ عشتر آئے ہیں مولا متقیان کی خدمت میں مارے دیگر باوازِ بلند سلوات ملاد عشت کر رہے ہیں مولا نوات مارے تقدیر اللہ اکبر مارے حسانات مارے حیدری یائلی حسینیات یدیدیات مرداد باوازِ بلند سلوات اللہ امام صلیح جنابِ مالکِ ابنِ عشتر آئے ہیں مولا کے خدمت میں آقا لشکر کو پیاس لگیا پانی چاہیے مولا متقیان فرماتے ہیں مالکِ ابنِ عشتر جاؤ جا کر پانی لے کر آؤ جاؤ جا کر پانی لے کر آؤ پتہ ہے چار ہزار کا لشکر کا پہرہ ہے یہ نہیں کہا فلان کو ساتھ لے جاؤ مولا متقیان کو جنابِ مالکِ ابنِ عشتر کی بہادری پر اتنا یقین تھا اتنا کہا جاؤ جا کر لے آؤ اب جنابِ مالکِ ابنِ عشتر نے دوسرا جو سوال کیا دل مطمئن ہو گیا کہتے ہیں آقا کتنا پانی لے ہوں یہ نہیں کہا کس کو ساتھ لے جاؤں چار ہزار کا لشکر ہے ہم مارا جاؤں گا نہیں بتائیں کتنا پانی لے ہوں مولا متقیان فرماتے ہیں اتنا پانی لے ہو تمام جانوار بھی سراب ہو جائیں اور تمام لشکر بھی سراب ہو جائے اب جنابِ مالکِ ابنِ عشتر گئے پانی لائے پانی تو پہنچ گیا مولا کی فوج کے پاس امیرِ شام خصے ہو گیا محمد بن عشت کندی میں نے تجھے روکا تھا کہ اہلی حیدرِ قرار کے لشکر میں پانی نہیں جانا چاہیے انہیں کس کی اجازت سے پانی دیا کس نے تجھے کہا پانی دو تو محمد بن عشت کندی کہتا ہے کہ آپ کا گورنر عمر ابنِ آس آیا تھا اس نے کہا تھا انہیں پانی دے دو اب گورنر صاحب کو بلایا گیا پہ تُو میرے سے بڑا آ گیا میں حکمران وقت کا میری اجازت کے بغیر تُو نے کیسے محمد بن عشت کندی کو کہا دیا پانی دے دو تو گورنر کہتا ہے یہ جھوٹ بھو رہا ہے میں نے تو اسے کہا ہی نہیں سنے ہیں وہ کہتا ہے یہ جھوٹ بھو رہا ہے محمد بن عشت کندی میں نے تو اسے کہا ہی نہیں پانی دو بارالہ میرے شام غصے ہوا پہ تُو شرم نہیں آتی اس کے پر جھوٹ الزام لگا دیا پہلالہ آپ پانی نہیں جانا چاہیے آپ جناب مالک بن عشتہ پھر آئے ہیں مولا کے خدمت میں آقا پھر پانی چاہیے مولا فرماتے ہیں جاؤ جا کر لے آؤ جسی دوائے پانی لیا اب یہ پانی لے کر چلے گئے قبلہ صاحب کی صحت و سلام دیکھے لے باوازِ بلند صلوات اب دوسری مرتبہ جناب مالک پانی لے کر آئے اور میرے شام پھر آ گیا بھئی میں نے تجھے روکا تھا کہ پانی نہیں جانا چاہیے اب کس کی اجازت سے دیا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا یزید آیا تھا اس نے کہا تھا پانی دے دیں اسے بلایا گیا بھئی تُو نے میرے اجازت کے بغیر کیسے اجازت دے دی تو وہ کہتے ہیں میں تو اپنے خیمے سے نکلتا ہی نہیں میں تو خیمے میں سویا پڑا تھا میں تو آئے ہی نہیں یہ جھوٹ بور رہا محمد بن عشد کندی انہیں کہا جی پھر غصے ہوا کہ پہلے میرے گورنر پہ پھر میرے بیٹے بلدام لگا دیا برحال اب نہیں دینا پانی ٹھیک ہے یا پانی نہیں دیں گے چلے کہ تھوڑی دیر گزری پھر جناب مالک ابن عشتر آئے آقا پھر پانی چاہیے تیسری دفعہ جاؤ جا کر لے ہو مولا فرماتے ہیں پھر پانی لیا اب لے کر آئے پھر آگیا میرے شام بھئی محمد بن عشد کندی آپ کس کے کہنے پہ دیا ہے پانی کہتے ہیں آپ جناب آپ خونت آئے تھے ساتھ پہلے میرے گورنر پہ الزام لگایا پھر میرے بیٹے پہ الزام لگایا آپ میرے پہ الزام لگا دیا تو یہ شرم نہیں آتی کہتے ہیں جی آپ آئے تھے آپ نے کہا تھا اسے پانی دے دو میں نے دے دیا بارہ جی آگ بگول ہوا غصے ہوا کہتے ہیں آپ کوئی اگر آئے اس سے نشانی لینی ہے تب پانی دینا ہے ٹھیک ہے آقا چلے گیا چوتھی دو پھر آئے ہیں جناب مالک بن عشد آقا پھر پانی چاہیے مولا متقیان فرماتے ہیں جاؤ جا کر پانی لے آو چوتھی جب پانی لے کے جب آئے نا پھر آگئے امیر شام اب بتا آپ کس کی اجازت سے دیا ہے کہتے ہیں جناب اب بھی آپ خود آئے تھے میں آیا تھا کیا ثبوت ہے تیرے پاس چا نشانی ہے تیرے پاس محمد بن عشد کندی آپ نے کہا تھا یہ انگوٹی سنبھال کے رکھ لینا جب میں آؤں پوچھنے کے لیے تو مجھے یہ نشانی کے طور پر دیکھنا تعمیر شام نے اپنے ہاتھ میں دیکھا انگوٹی نہ تھی کہتے ہیں حاضر عجائب ومن علی ابن عبی طالب یہ علی کے موجزات میں سے ایک موجزہ ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا عظمت وہ ہوتی ہے جس کو دشمن بھی مان جائے بس عزیزان قبلہ مطرم آگئے ہیں اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حیل نہ ہوں بس ایک عہد جو میں نے اس محرم سے شروع کیا ہوا ہے مومنی سے لینے کا دل چاہے تو کر لینا سب سے پہلا ہے جو لیتا ہوں بھئی نماز یہ عبادت ہے مجلس یا نہیں مجلس عبادت ہے باطمداری عبادت ہے نوہ خانی عبادت ہے جلوسوں میں شرکت کرنا عبادت ہے چب آپ یہ مانتے ہیں یہ عبادت ہے کہ اس عبادت میں ہمیں وضو کے ساتھ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے نا تو آج اس برادر عزیز کے گھر ہم یہ عہد کرتے ہیں حد تل امکان کوشش کریں جہاں کئی بھی مجلس میں جائیں چاہے کسی کے گھر میں جائیں امام بارگاہ میں جائیں جہاں جائیں جلوس عذاب میں کوشش کریں باوضو ہو کر جائیں کیونکہ انسان دنیا کی پریشانیوں میں اکثر گرک ہوتا ہے ابھی بات چیرے مجھے ایسے نظارہ آ رہے ہیں جو سوچ رہے ہیں کل کیا کرنا ہے آج در دن ہی مشکل گزر علیہ صاحب بیٹھے ہوتے ہیں معصوم فرماتے ہیں جب بھی تم مجلس سزا میں بیٹھے اگر تیرا دیماغ کسی اور طرف چلا گیا ہے ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد واپس آ جائے خالق کائنات فرماتا ہے ملائکہ باوضو تو ہو کے بیٹھا تھا یہ جو سانس لے رہا ہے اس کا سانس تسبیح خدا میں لکھتے جاؤ تمہارا وہ وقت اللہ علیہ وسلم اور دوسرا ہے کہ ہمارے کسی اہمہ معصومین کی تاریخ میں سمان عمری میں نہیں ملتا کہ وہ بے نماز ہوں اس مجلس کی وزہاستر سے کوشش کریں ہم نماز ادا کریں اور دوسری کوشش کریں نماز باجمات اگر نماز باجمات دور ہے نہیں جا سکتا وہ اللہ مجول ہے لیکن شیعہ میانی میں تو یہ ممکن نہیں ہے ماشاءاللہ پچیس مساجد وہ بھی ساری آباد چھبیس امام بارگاہ وہ بھی سارے آباد وہاں پر کوشش تو ہونی چاہیے بھئے ایک مومن ہے اس کی میں بات سنا دوں جو باجمات میں شرکت کرتا تھا صبح اٹھا نکلے گھر سے نماز پڑھنے کے لئے صبح کی نماز تیار ہو کے نکلا کہ راستے میں گڑے میں گر گیا پانی میں کپڑے خراق واپس گھر آیا بدن کو پاک کیا لباس تا دیل گیا پھر چلا دوسری دور پھر گر گیا پھر لباس تا دیل گیا غسل گیا تیسری دور پھر گر گیا یہ عجیب ماجر ہو گیا اب چوتھی دور جب گھار آیا تیار ہو کے پھر نکل پڑا اب جب جاتے ہیں نا دیکھتے کہتے ہیں وہاں پہ گڑا ہی نہیں ہے پہلے وہاں پر اندھیرت اب روشنی کا انتظام ہے اور ایک بندہ ساتھ کھڑا ہے کہتا ہے چل تجھے مسجد لے جاتا ہوں آ چل تجھے مسجد لے جاتا ہوں ساتھ ساتھ چڑ رہے ہیں جو ہی مسجد کے دروازے پہ پہنچے ہیں اس بندہ مومن کو وہ دوسرا بندہ کہتا ہے جا مسجد جا وہ کہتا ہے تو تو چل کہتا ہے میں مسجد میں نہیں جاتا کہتا ہے تو کیوں نہیں جاتا کہتا ہے میں تو شیطان ہوں کہتا ہے شیطان ہے اچھا یہ بتا تین مرتبہ تو نے مجھے گھڑے میں پھینکا تھا انہیں کہا میں نے پھینک آتا انہیں کس وجہ تھے اب کیوں رہنمائی کرنے چال پڑا اب بھی پھینک دیتا کہتا ہے اس وجہ سے اب رہنمائی کی جب پہلی مرتبہ میں نے تو دھکا دیا نا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اب نہیں جائے گا تو گھر گیا تو نے غسل کیا لباس تبدیل کیا چل پڑا جونی تیرے قدم گھر سے باہر آئے میں سن رہا تھا خالق کائنات کی آواز ہے میرے ملائکہ یہ موکم دین رکھتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہے اس کے اور اس کے والدین کے سارے گناہ معاف کر دو میں نے پھر دوسری دوہ تجھے دھکا دے دیا پھر تو گھر گیا تو نے غسل کیا لباس تبدیل کیا جونی تُو گھر سے باہر نکلا خالق کائنات کی آواز ہے اس کے ننیال اور ددیال سب کے گناہ معاف کر دو میں نے تیسر مردہ پھر تجھے دھکا دے دیا غسل میں اچھا ننیال ددیال کے بھی معاف کر دیا اب کیا ہوگا تیسر مردہ پھر تُو نے غسل کیا پھر جب گھر سے باہر نکلا اللہ کی آواز ہے اس کی تمام بستی والوں کے بھی گناہ معاف کر دو اب مجھے ڈر لگیا تیرے اس نماز پڑھنے کی وجہ سے پورے علاقے کے گناہ معاف نہ ہو جائے یہ عظمت ہے نماز کی اور اول وقت میں نماز ایران کے شہر میں پس میرے ٹائم میں سے پانچ منصر رہتے ہیں انہیں نو تک پڑھنے دس تک پڑھنا ہے دس منٹ پانچ منصر رہتے ہیں ایک آخری واقعہ سناتا ہوں نماز کا ایران میں چند دوست تھے تین یا چار ایتولہ نراکی نے اپنے کتاب خزائن میں یہ واقعہ نکل کیا ہے کہتے ہیں اسوان کا دن اسوان شہر ہے وہاں پہ نروز کا دن تھا ان چاروں دوست نے کہا کہ آج ہم نروز اپنے دوست علی کے پاس جا کے منائیں گے کہ گھر سے روانہ ہوئے پہنچے علی کے دروازے پر دروازے پر دس تک دی اگر آپ تھاک گئے ہیں تو میں یہ واقعہ چھوڑ دوں جو تھکے نہیں ہیں باوازے بلند سلوات پڑھیں باس آخری واقعہ کہ باپ کی زامدے تمام کروں یہ جی چلے علی کے دروازے پر دس تک دی اندر سے پوچھا علی انہوں نے کہا جی علی تو بازار میں نروز کے لئے پھال اور مٹھائیاں لینے گیا ہے آپ کہیں تو بیٹھے کھول لیتے ہیں انہوں نے کہا نہیں بیٹھا نہیں کھول نہیں آپ ہم سامنے قبرستان ہیں وہاں بیٹھے ہیں یہ چاروں دوست چلے گئے قبرستان میں قبرستان میں اپنے گپیں وغیرہ لگا رہے تھے ان میں سے ایک جوان شرارتی تھا کچھ جوان شرارتی ہوتی ہیں نا جنہیں تھوڑی تھوڑی آدھتیں ہوتی ہیں شرارتیں کرنے کی تو ایک شرارتی تھا اس نے بیٹھے بیٹھے ایک قبر کو ایسے کیا ایسے کر کہتا ہے صاحب کبر آج مردہ آواز میں جواب دے دے اس کی کیا حالت ہوتی ہے رات کو کلے جا رہے ہیں انہیں اکیلے پیچھے سے کوئی آواز دے دے پھر نظر نہ آئے تب ساری رہا نیند نہیں آتی اور جیسے مردہ جواب دے دے اس کی کیا حالت ہوگی یہ فوراں کبرستان جو اٹھ کے باہر نکلو تو شرم نہیں آتی کیوں قبر کو ایسے کیا اس نے کہا یار اس میں کوئی راز ہے لگتا ہے ہمارے زندگی باقی آٹھ دن بچ گئی ہے اب ہم نے مرنا ہے انہوں نے یہی باتیں کرنا شروع کر دیں جس سے بھائی مافی معاف کر دینا اور ہر کچھ کے حیرانوں پریشان کیا ہو گیا بھائی جی گلتی ہو گئی تو مافی کر دیں مافی ہم انہیں شروع کر دیں باتیں کرتے رہے آ گئی وہ رات جس کے دوسرے دن کا ان کے ساتھ وہ کہا گیا تھا اب رات کو الویدائی ملاقات اچھا یار وال خدا حافظ کل جیڑا ملا پہلے اعلان تھی ویسی پتہ چل ویسی روانہ ہو گئے اپنے گھروں کو صبح ہوئی انتظار کرتے رہے کسی کا اعلان نہ ہوا زہر کا وقت ہوا اعلان نہ ہوا اثر کا ٹیم ہوا کسی کا اعلان نہ ہوا آ کر وہ شرارتی کہتے ہیں یار مویا تھا کوئی نے جلو ہوا تیاری کر کبرستان چلتے ہیں جا کے پوچھتے ہیں صحیح بھی کرتے ہیں پورا آپ تستہ ہمارا خون خوشک ہو گیا ہم نیک پاک ہو گئے کوئی معجرہ تو ہے تیار ہوئے پہنچ گئے کبرستان جا کے پھر دستک دی بندہ خدا ہم آگئے ہماری دعوت فوراں قبر کھول گئے آج ہو تمہاری دعوت تیار ہے کہتے ہیں ہم نے دیکھا نیچے سیڑیاں بن گئی کیا دیکھتے ہیں نیچے کالین بچے ہوئے ہیں گون تکیے لگے ہوئے ہیں دسترخان لگا ہوئے ہیں پھل لگے ہوئے ہیں شہد کے جام پڑے ہیں دودھ پڑے ہیں مٹھائیاں پڑے ہیں اللہ جانے وہ وہ چیزیں تھیں جو ہم نے آج تک دیکھ ہی نہ تھی ہم دسترخان پہ بیٹھ گئے کھانے لگے اے تو نراکی لکھتے ہیں کہ جب یہ کھا کے فارغ ہوئے ہیں ان میں سے ایک سمجھدار بندہ بھی تھا سارے جارتیں سے جارتیں نہیں ہوں ان میں سے ایک سمجھدار بھی تھا اس نے کہا بھئی یہ بتا یہ تو نے کونسا دنیا میں نیک عمل انجام دیا جس کی وجہ سے آج تو ہمیں دعوت کھلا رہا ہے یہ تھوڑی کڑوی باتیں بتا رہا ہوں اس نے کہا بھئی دو عمل اور بہت سے کی ہیں لیکن دو عمل مجھے لگتا ہے خالق کائنات کو میرے بہت پسند آئے ہیں جس کی وجہ سے یہ مجھے عمل کے بدلے میں یہ ملا ہے کونسے عمل کہتے ہیں کہ میں قسائی ہوں گوشت بیشتا ہوں سب سے پہلا عمل میں نے آج تک پوری زندگی کام نہیں تولا کوشش کرتا ہوں زیادہ دے دیتا ہوں یہ عمل مالک کائنات کو میرا پسند آیا اور دوسرا عمل میں جو ہی آزان کی آواز آتی ہے راوی نے جملہ لکھا ہے کہتا ہے کہ اگر گتلاورے میں میرا گوشت ہی پڑا ہو میں اس گوشت کو چھوڑ کر جا کر اول وقت میں نماز ادا کرتا ہوں سب سے خالق کائنات کو میرے یہ دو عمل ایک کم نہ تولا اور اول وقت میں نماز پڑھنا میرا خالق کائنات کو اتنا پسند آیا آج میں نے آپ سمیت چالیس لوگوں کی دعوت کر چکا ہوں اور ایک روایت میں ملتا ہے لکھا ہے کہ ستر لوگوں کی دعوت کر چکا ہوں تو آج ہم رایت کرنا ہے کہ نماز کوشش کرنی ہے چلو جماعتنا نہ پڑھوں کوشش کروں ٹیمت سے پڑھوں اے نہ ہوئے شودی آیا کڑے مارپن ہون تو اٹھیں انہوں نے بالی سے کول چلے گئے انہوں نے سیدھی ہوتے آگے کہ یہ آپ کس کے ماننے والے ہیں اس ہستی کے ماننے والے ہیں جو ہستی کہتی ہے کہ آئے صبح ساتھے گواہ رہنا تو انہیں آئے تک علی کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا علی نے ہر صبح تجھے تلو ہوتے دیکھا ہے جس عزیزان اہلِ بیعتِ اتحار کا یہی گھرانہ جنہوں نے ہم تک دین پہنچانے کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ایک مقام پر آپ شیعان حیدر قرار کو امامِ مظلومِ کربلا یاد کر رہے ہیں جب شہادت کے بعد آئی ہیں جنابِ سکینہ بنتِ حسین اپنے بابا کے پاس مولا فرماتے ہیں میری بیٹی سکینہ میرے ماننے والوں تک یہ پیغام پہنچا دینا انہیں کہنا میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ حسین کی پیاس کو یاد کرنا اور جب بھی تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے کوئی پریشانی آئے مجھ حسین کی غربت کو یاد کر لینا اور میری بیٹی سکینہ میرے شیعو تک یہ پیغام پہنچانا انہیں کہنا کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے اور دیکھتے میں حسین الیسگر کے لئے کیسے پانی مانگ رہا تھا ازادارو کوئی بڑا کسی کو خط لکھتا ہے نا تحریر اوپر جب لکھی جاتی ہے اس تحریر کو مصدقہ کرنے کے لئے آخر میں چھوٹی سی مہر لگائی جاتی ہے تیرے امام مظلوم کربلا نے بھی کربلا میں ایسا خط لکھا لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْرِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَادِ وَبَشِّرِ سَابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا صَابَتُهُمْ مُسِيبَةً قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا ازادار و تحریر کی پہلی سطر پہ لکھا اونو محمد اگلی سطر پہ لکھا اعلی اکبار اگلی سطر پہ لکھا حبیب ابن مظاہر اگلی سطر پہ لکھا عباد ازادار و اگلی سطر پہ قاسم کا نام لکھا اجابی سخات کو مصدقہ بنانے کا وقت آیا چھوٹی مہر کی ضرورت بڑی نہ ازادار و اعلی اسگر کے نام کی مہر لگا دی لے کے چلے علی اسگر کو ازالم کہتے ہیں حسین قرآن لے کے آ رہا ہے لیکن جانتے نہ تھے حسین مدلوم کربلا ناتے کے قرآن کے ایک پارے کو لے کر آ رہے تھے بس ازادارو ازالم کہتے ہیں حسین پانی خود پیتا ہے نام بچے کا کرتا ہے مولا فرماتے ہیں ظالم و حیاء کرو میرے بچے پر حالتِ لزہ تاری ہے علماء سے پوچھا گیا حالتِ لزہ کیا ہوتی ہے علماء فرماتے ہیں مچھلی کو جب پانی سے نکالا جائے کبھی اٹھتی ہے گرتی ہے اٹھتی ہے گرتی ہے جب یہ طاقت ختم ہو جاتی ہے کبھی دائیں کروڑ بدلتی ہے کبھی بائیں کروڑ بدلتی ہے جب یہ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے کبھی مو کھولتی ہے بل کرتی ہے کھولتی ہے بل کرتی ہے عزاداروں مو کھولتے تھے بند نہ ہوتا تھا بل کرتے تھے مشکل سے کھلتا تھا عزاداروں ظالم کہتا ہے حسین علی عزقر کو کوپانی مانگے مولا فرماتے ہیں عزقر عزقر جس طرح تمہاری دادی زہرہ اپنا حق مانگنے گئی تھی نا آج اپنا حق مانگ کے دکھاؤ علی عزقر نے اپنے خوشک لب خوشک زبان کو نکالا خوشک لبوں پہ پھیرا علی عطاش علی عطاش کی صدا بلند ہوئی اس ظالم کی فوج میں کھل بلی مچ گئی ہے عزاداروں ظالم کہتا ہے حرملا اکتے کلام الحسین حرملا حسین کی کلام کو کتا کر عزاداروں ظالم نے تیر اٹھایا اب جو چلایا تیر ہراتے لیتا ہوا آگے بڑا زبا حوزن منالحوزن کٹ گیا آسگر کا گلا کتائر المضموع اصگر ایسے تڑپنے لگے جیسے پرندہ تڑپتا ہے آل علماء نے دو جملے لکھے ہیں یہاں درد بڑے علماء کہتے ہیں کہ اگر اصگر بابا کے ہاتھوں پہ نہ ہوتے تیر اتنا شدہ سے آیا تھا جدر جدر تیر جاتا علی اصگر کا لوشہ سا جاتا اور دوسرا درد بڑا جملہ لکھا کہتے ہیں علی اکبر زین سے گر گئے حسین آباد میں پہنچے اب باز کے بازو کلم ہو گئے حسین مولا آباد میں پہنچے کاسم کی لاش پہ گوڑے دور گئے حسین مولا آباد میں پہنچے اور نو محمد گر گئے حسین مولا آباد میں پہنچے کربلا کا وید شہید علی اصگر ہے جس کا مولا نے تیر آتے بھی دیکھا اصگر کو لگتے بھی دیکھا اصگر کو ہاتھوں پہ تڑپتے بھی دیکھا اور کہتے ہیں اسی طرح پیش ہوں گا اور کہوں گا یا کملاک امین اللہ میرے اسگر کا کیا قصور تھا اسگر کو لے کر چلتے ہیں نا خیمے کی طرف اللہ جانے دل میں خیال آتا ہوگا نا رباب پوچھے گی میرے بھائیہ کو پانی بلائے پھر واپس پلٹاتے ہیں قدم پھر جاتے ہیں پھر سوچتے ہیں کیسے بتاؤں گا سکینہ کو ازہدار و آخر پہنچے رباب کے ہاتھوں میں اسگر کو دیا تیرا اور میرا حالت امن میں بچے کا بوسر لینا زیادہ ہر اور ہے کچھ لمحے کے لئے اپنے ذہنے تصور کو لے چلتے ہیں کربلا کے میدان میں کٹا ہوا گلہ ہے گردن جھکی ہوئی ہے خون بہ رہا ہے رباب نے لبر کے کٹے ہوئے گلے پر اور کہتی ہے اسگر اسگر تیرے جیسے بچے بھی بڑا نار کیے جاتے ہیں اسگر اور تجھے ایسے پانی پھلایا گیا نننی سی قبر کھوڑ کے اسگر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کرے ہوئے دامن کو جھاڑ کے علا لعنت اللہ للکوم الظالمین فسیعلم اللہین ظلم ایم قلبین انقلبین